السلام علیکم میں ہوں عبدالسامد from ایجپٹ عبدالسامد پی کے ساتھ آج میں آپ کے لئے پھر ایک تاریخی جگہ لے کے آیا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے جی بابل زوالہ یہ ہے جی بابل زوالہ اس کو کہتے ہیں یہ ہے یہاں کا قدیم ترین دروازہ بابل زوالہ یہ اندرون شہر کا آپ کو اس کی ہسٹریم بتا دوں یہ جو منار ہیں یہ مسجدوں کے نہیں ہیں یہ ایک وال ہے پوری دیوار جو پرانے کاہرہ شہر ہے اس کے گرد تھی لیکن ابھی تو کافی جگہوں سے یہ ڈیمیج ہو چکی ہے آپ اس دروازے کو دیکھ سکتے ہیں میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی آپ کو اساست بتاتا جاتا ہوں یہ آپ دروازے کا پہلے دیکھیں کتنا قدیم دروازہ ہے یہ آپ دروازہ دیکھیں میں درہا اس کا اس وال کا یہ پرانا جو کائرہ شہر تھا اس کا دروازہ ہے اور اس کے بارے میں بہت کچھ مشہور ہوا ہوا ہے عجیب و غریب قسم کی باتیں یہ دیکھیں اس کا نیچے والا حصہ یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کی دیکھ کے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے جی اس کا مکمل نقشہ یہ آپ دیکھیں تفاصیل باب الزویلہ باب الزویلہ ہے یہ آپ اس کی تفاصیل سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پڑھیں یہ نو سو انکتر اسوی میں یہ بنا گیا ہے بنایا گیا ہے اور یہ فاطمی کوئی قبیلہ تھا اس نے بنایا تھا یہ آپ اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں یہ دروازہ چیک کریں آپ یہ بہت قدیم دیوار ہے اور دروازہ ہے تو جو آپ کو تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں میں نے ان کی تھوڑی سی اسٹری یہاں سے میں نے بتا کی ہے یہ دس سو چوہتر سے دس سو چورانوے تک مصر میں حکومت کی تھی فاطمی بدر جمالی فاطمی بدر جمالی نے اور دروازہ بنوایا تھا اس کے تین دروازے ہیں جو پورے شہر کے ارگرد ہیں پرانے قائروں کے ٹھیک ہے تو تین دروازے ہیں جو پرانا جو قائرہ شہر ہے اس کو ارگرد ہے ٹھیک ہے یہ ایک دروازہ آپ کو دکھا رہا ہے جو سب سے مشہور ہے اور سنائے یہاں پہ اس دروازے پہ اس وقت قیدیوں کی سر کاٹ کے لگائے جاتے تھے یہ جو آپ کو میں نے ابھی منار دکھائیں دو ان کے اوپر ان کے قیدیوں کے سر کاٹ کے رکھے جاتے تھے تو یہ دس سو چوہتر سے دس سو چونوے میں تک یہ تعمیر ہوئی ہے اس کے ارگرد ہر چیز اتنی پرانی لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دروازے کے ہم اندر آگئے ہیں بابل اجلات کے اور یہ دیکھیں اندر وہ ہی پرانے زمانے کی یہ ساری چیزیں ہیں گھر بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے قدیم ایریا یہ یہ منار ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا جہاں پہ سر کاٹ کے قیدیوں کے لٹکائے جاتے تھے دیوار کے دروازے پر یہ وال تھی وال کا جو مین گیٹ تھا یہ وہ ہے یہ دیکھیں ان کا ایریا لے جی اب ہم آگئے ہیں اس بابل زوائلہ زوائلہ کے اندر تو آپ اس کی ہسٹری پڑھیں میں آپ کو اس کی ہسٹری پڑھ سکتے ہیں دس سو اکانوے میں یہ تیار ہوا تھا یہ دیکھیں آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم اس کے اندر جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس دروازے کے اوپر جاتے ہیں یہ بابل زوائلہ کے دروازے کے اوپر ٹھیک ہے یہ آپ اس کی دیکھیں دروازے کا اندرونی حصہ یہ ساتھ مسجد ہے مسجد میں بھی جائیں گے لیکن ابھی شاید ہم جا نہیں پا رہے ادھر یہ دیکھیں یہ قدیم ہزاروں سال پہلے کے انہوں نے برتن اور کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ اس کے میں آپ کو ویو دکھا دیتا ہوں میرا خیال ہے شاید لائٹنگ بھی ہو نہیں لائٹنگ وغیرہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو میں قدیم ہزاروں سال پہلے کے ان کے جو برتن تھے وہ دکھا رہا ہوں جو انہوں نے پیک کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک یہاں کی انٹیک چیزیں ہیں یہ دیکھیں دس سو اکانویں اسوی کے یہ ساری چیزیں ہیں دس سو اکانویں اسوی کی ٹھیک ہے جب یہ دروازہ بنایا تھا اور ساتھ مسجد بنی تھی ٹھیک ہے یہ آپ ان کے برتن دیکھ سکتے ہیں کتنے پرانے پڑے ہوئے ہیں سارے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلیں اب ہم یہ اوپر چلتے ہیں یہ ان کی دیکھیں ان کی سیڑھییں وغیرہ یہ ہم اوپر جا رہے ہیں اب ان کے دروازے کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں کیا محول ہے کیا نہیں یہاں پہ آپ کو صرف ایسی ہی چیزیں دکھا سکتا ہوں قدیم ترین جو ہسپانویں اور عثمانیہ دور کی یہ ساری نشانی ہیں یہ دیکھیں جی ہم آگے ہیں اس دروازے کے اوپر یہ جو منار ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس مناروں کے اوپر سنا ہے کہ قیدیوں کے سر ٹھانگیں جاتے تھے اس وقت یہ آپ کو میں نے دکھایا بابل زویلا یہ دروازہ جو ہے دس سو اکتر سے لے کے دس سو اکانوے تک تعمیر ہوا تھا اس کا نام ہے بابل زوالہ اور یہ فاطمیز قویلہ تھا تو کوئی انہوں نے تیار کیا تھا یہ جو سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں گمبد یہ مسجد ہے مسجد سلطان المیاد ٹھیک ہے یہ بھی دس سو اکانوے میں تعمیر ہوئی تھی یہ ایک بندہ تھا محمود اس کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو اس نے قبائل تھے نام نہیں مجھے پتا تو ان کو کہا تھا کہ اگر میں ازاد ہوا تو میں اس جگہ پہ جہاں پہ میں قید ہوا ہوں مسجد بنواؤں گا اور پھر اس کے بعد اس نے وہ ازاد ہوا اس نے پورے مصر پہ حکومت کی اور یہ مسجد مسجد المیاد اور یہ دیوار جو تھی دروازہ یہ تیار کروایا تھا اور پرانے کائرو کا دروازہ تیار کروایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہے صدیوں سال سینکڑوں سال پہلے کی یہ جگہ ہیں جو بلکل انہوں نے نہ تو نہیں بنائی ہیں نہ کوئی ان میں چینجنگ کی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہے سب کچھ دیکھیں یہ سب کچھ ویسے ہی ہے یہ دیکھ لیں یہ ایریا بھی ویسے ہی ہے سارا یہاں پہ ایک پھانسی گھاڑ تھا جہاں پہ پھانسی دی جاتی تھی ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو دکھایا ایک کافی پرانی جاگہ مجھے پتا چلی تھی تو میں نے کہا آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں اب ہم واپس جا رہے ہیں لیکن آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں یہ بھی ہزاروں سال پہلے کے برتن ہیں جو انہوں نے اس دروازے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں لیکن بلکل انہوں نے وہ دیکھیں وہ جو ہم کہانیوں میں اور ہسٹری کے کتابوں میں وہ دیکھتے تھے برتن ویسے ہی ہیں بلکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بلکل جیسے دروازہ تھا اسی طرز کا دکھانے کے لیے وہ بنوایا ہوا ہے یہ دو مینار تھے جہاں پہ وہ قیدیوں کے سر وغیرہ رکھتے تھے اور یہ دروازہ تھا جو آپ کو میں نے باہر سے دکھایا اس کو انہوں نے ایسے شیشے کے بوکس میں رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایسی کنڈیشن تھی شروع میں جی تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بنائی تھی میں نے تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پہ بہت قدیم ایک دروازہ ہے اور دیوار ہے تو وہ میں نے کہا چلیں آپ کو میں دکھاؤں جا کے تو اس لیے میں آپ کے لیے یہاں آیا ہوں مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ میں اور بھی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز دیتا رہا ہوں آپ کو تو مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے ہیں شکریہ شکریہ